کہاں سے ہے تمہیں رامنگر سے کیا تکلیف تمہیں دائن طرف ہو رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور تھیر میں دردہ دردہ ہے اچھا دی اچھا دی کتے دمیاں کھائی پہ تمہیں رامنگر سے چار ہے انشاءاللہ میں کئی سا بول دوں ایسا کھانے پینے کا طریقہ پڑھ لیو یہ سارے دردان چلی آتی فکر ہی کرو نا کو انشاءاللہ کوئی سے بیماریں باتیں نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردو سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بھائیوں دوستوں بذروں کو نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتیں سہت کو بچا لیو بیماری پکڑنے سے پہلے بیماری پکڑ لی لاکھوں روپے خرچ کرنا جان بھی گوا لینا بیماری کو پکڑنے جو نوک ہے بیماری پکڑتے کب اس سب میں خون گاڑا ہوا تو گھانٹیاں ہوتے رہنی گاڑا ہونے کے بعد اگر وہ علاج نہیں کر لیے خون کو پانی نہیں بنا لیے خون کو پتلہ اور پاک نہیں کر لیے گھانٹیاں بننا شروع ہوتے گھانٹیاں بنے تو پھر کیاں سر آنا شروع ہوتا ہے اس لیے خون کو گاڑا ہونے جو نوکو خون گاڑا نہیں ہونا ہے تو رسول کریم صاحب فرمائے کالون جی کے کالے بینٹ کو تمہاری عادت میں رکھ لیو سوائے موت کے ہر بیماری دفعہ ہوتی کوئی بیماری پکڑتی نہیں ہر بیماری ختم ہوتی اس کے اندر اب عادت میں رکھ لیو کہ عادت کسے بلتی ہیں بار بار کھانے کو بار بار پینے کو جیسے بیڑی سگرٹ ہم بار بار پیتی ہیں جلدی مرنے کے واسے گھٹکا کھاتی ہیں بار بار کھاتی ہیں جلدی مرنے اور صبح ہی اٹھے کی نکی چاہ پیتے رہتے ہیں خالی پیٹ چاہ کافی بسکیٹاں بریڈاں بننا رکساں ڈوبڑا ڈوبڑا کھاتے رہتے ہیں یہ سو بھی جلدی مرنے کی حضرت دیا بات سمجھ رہی ہیں اب بار بار تمہیں پانی پینا سو صبح سے شام تک کم سے کم ایک تین چار پانچ لیٹر پانی پینا بار بار آئے کے گلاس ایک گلاس ایک گلاس اور جو بھی پانی پیتیں کلونجی دال کو پکا لینا ایک چمچہ کلونجی دال لینا اور پانی پکانا چھان کو وہی پینا اور کھانا کھانے کے ٹمپو پکانے کے ٹمپو ایتی کلونجی دال لینا کھانے میں چھ سالے میں ایتی کلونجی دال لینا یہ تو عادت میں رکھ لیو گا اللہ کی رسول بات سمجھ رہی ہیں ہم نہ ایمان یقین رہا تو کم اکرتیں ایمان یقین نہیں رہا یہ کن سے سنتی ہے کن سے چھوڑ دی تو اس لیے سال میں دال دال لیو زیرہ عجوان سوم دال تینا ایسا یہ کلونجی بھی دال لیو ایک چمچہ اور پانی جود پیری دود میں دال لکھ پیو جوز پیری جوز میں دال لکھ پیو اور پانی پیری پکاکو پکا کچھ پانی پینا سندہ پانی پینا نہیں پانی کھمیشہ گرب کر کچھ پینا اس میں یہ کلونجی دال کو پکا لینا اب کلونجی نہیں ہے ارجنٹ کو زیرہ دال لیو عجوان دال لیو کبھی سوم دال لیو کبھی دنیا دال لیو سادہ پانی پیو انوں کو اور ملگا تو جام کا پتہ دال لیو آم کا پتہ دال لیو انار کا پتہ دال لیو جام ان کا پتہ دال لیو ایک چار چار پتے دال لے پکا ہے وہ جو پانی پیئے ایسا پیتے نہیں تو تمنا خوش سے بیماریں بی آتے نہیں یہ ایک اور دوسرا بیکری کا ایٹم کھانے کا چھوڑ دالو مرکین کے آٹے کی کوئی چیز کھانا نہیں مرکین کے آٹے کی چیز کھائے سمو سے پروٹے بریڈا بننا رکسا جلدی کٹنیاں خراب کر لے کو مر کو جاتی بیکری ایٹم کھانا نہیں اور دوسرا پامائل سے بنے سو چیزیں نہیں کھانا پامائل گندہ تیل وہ غلیس تیل کچھرا تیل وہ اس میں ہارٹ اٹاکا کو ادمیاں مر رہی ہیں دوسرا تیل کھاؤ کھوپرے کا تیل کا رایاں کا مٹھا تیل کوسا بھی کھاؤ پھلی کا مگر پامائلے کھاؤنوں کو اور دوسرا اجلا نمک نہیں کھانا سستا بول کو کھاؤ ہاں ٹھہرٹ مانگا لے کو ٹھہرٹ آیا تو پورے بیماریاں جاتی اور ہڈی نرم ہواتے اجلا نمک میں ہڈی نرم ہواتے اس کا سیکھ کالا نمک پتر کا نمک لیو ایک اسی روپا کیجی ہے یہ ایک دس پندرہ بیس روپا رہا تو وہ اسی روپا ہے ہاں سستے کو دیکھو نو کو ہاں سندہ نمک کا نا پتر کا نمک ملتا ہے وہ اس لے کو گھر میں پورے استعمال کرو سارے بیماریاں سے بجھ جاتی انشاءاللہ اور روز ایک چمچہ ایرنڈی کا تیل لے گھر میں سب بھی پینا ایک چمچہ ایرنڈی کا تیل لے روز ہاں گھر میں بچے آنکو سب ایک آدھ آدھا چمچہ بڑے آنکو ایک ایک چمچہ سونے کے ٹمبو گرم پانی میں نی تو دود میں دال کو پینے کے آدھت دال لے اور سب کو کھوپ رہ گا تیل لے ناشٹہ کر لے بعد ایک ایک چمچہ گرم پانی میں بچے آنکو آدھا چمچہ سب کو کھوپ رہ گا تیل شاند کو ایرنڈی کا تیل بہتے حکیمہ ڈاکٹرہ ڈراتی یہ آدھت دال لے انہوں کو تیل کی بلگو چیٹ رہتی گا تو انہوں لاکھوں کوڑوڑو روپای دال کو بھنوالاں بیٹے رہتی دویاں رکھ لے گو اب یہ پیتے رہتو تم بے مانچ ہوتے نہیں اب ان کے جبہ وزن نہیں ہوتے خالی ہو جاتی تمہارے جبہ وزن رہتی یہ آدھت دال لیے تو یہ آدھت نہیں دال لیے تمہارے جبہ خالی ہوتے رہتی بات سمجھ رہے ہیں اچھا دوسرا اب تمہارے ہاتھ کے واسطے میں ایک پوڑر دیتوں ارجون کی چھال بولتی ہوں سے میرے پاس پوڑر دیتوں اور پنساری کیا ارجون کی چھال ملتی ہے ایک سو روپای کے جی لے گو پوڑر بنا کر رکھ لے گو روز ارجون کے چھال کی چاہ چاہ پینا تمہیں یہ چاہ چھوڑ دالنا چاہ کے پتے جی ارجون کی چھال ایک چمچہ پوڑر دالنا ایتا گوڑ دالنا تھوڑا پودینہ ادرک دالنا دو لاؤنگ دو الاشی دالنا پس کلاک چاہ بنا کر پینا روز گھر میں پورے بچے بچے بڑے پورے اور زندگی پر ہارٹ اٹاک نہیں آتا یا اس یہ ڈامی طرف چوکنے ہو رہی یہ ہارٹ کے اندر والاں جاہ گا والاں بند ہو رہی سبو وہ کیا ہوتا ہے کہ تو نسوں کے اندر خون گھٹھوتے رہتا ہے اسے وال بند ہوتا ہے کہتے ہیں بات سمجھ رہی نہیں وہ سب کو رہتا تھا تو ڈرونوں کے ہو آہ دی میں یہ پیتے رہو ارجون کی چھالک چمچہ دالنا ایک تین لسن کے کھلیاں دا گھوڑ دالنا ڈال کو پکا کو پینا ایسا گھر میں سب پی دے رہو وہ چاہ چھوڑو یہ چاہ پکڑ لیو ارجون کے چھالک چاہ زندگی بر تمنا ہارٹ اٹاک کی بھی مری آتی نہیں یہ خوا اور دوسرا سر میں درد ہے سر کے درد کو ایک تین خطرے کھوپرے کا تیل لے گرم کرو روز دالو گھر میں سب دال لیو کھوپرے کا تیل گرم کرنا کمکوما ایک تین دن خطرے دال لیو تو سرکہ پوری سرکہ کمڑنٹ چلے آتا ہے سرکہ درد چلے آتا ہے سب چلے آتا ہے صبح کو پینا چمچا شام کو ناک میں دال لینا سون ایک ٹمبو سرکو دال کو مالش کرنا ایرنڈی کا تیل بھی سرکہ کھوپرے کا تیل اور ہاتھ آن کو مسجد کر لینا دو ہاتھ آن دو بھاو آن چھا کھنچ کھنچ کو مسجد کرنا تیل دال کو جو رو مرد کو کرنا مرد جو رو کو کرنا ماں باپ بچان کو کرنا بچے ماں باپ کو کرنا اور ہاتھ آن پاوان دو بھی اتاتا مسجد کرنا اور آٹھ دن میں ایک بار پوری باڑی کا مسجد کرنا دیڑ دو گھنٹے لگڑنا جو رو مرد کو مرد جو رو کو انشاءاللہ دیڑ گھنٹے دو گھنٹے اچھا لگڑے تو پورے نسان پھری ہو جائے سرکہ درد بھاگ جاتا ہے اور یہ بھی سرکہ درد چلی جاتا ہے اس میں بھی یہ تمرو کی آزم مو میں دو دو خطرے دالنا ڈائیلی اور ناک میں ایک خطرہ دالنا تھوڑا جلتا ہے سبر کر لیو یکی شٹم پر چلی جاتا ہے سرکہ درد کھوپرے کے تیل میں بھی جاتا ہے پہلے کھوپرے کا تیل دالو اس میں چلی جاتا ہے نہیں گیا تو یہ دالو گوتا ہے انشاءاللہ اور آٹھ دن میں ایک بار یہ گولیاں لے لینا گھر میں یہ تین گولیاں لے لے تو دو کی تین کی لے لیو بڑے دمیاں پورا ہزار کھانا پاک ہویا تھا بچان کو یہ گولی دالنا پورا ہزار کھانا پاک ہویا تھا اس میں جب آنے بیمان چلی جاتا ہے انشاءاللہ یہ ہوا اور یہ ہے تمہارا کلون جی کا بچھر یہ تمہیں بنا لیندے بلکو بغیر پوڈر بنانے کی دیروس میں ورنہ پورڈر بنا کو چھت سو روپا لے سکتا تھا تمہیں سکین دے بلکو دو سو روپا ایک دیروس میں اس میں کیا کیا ہے بولتا ہوں وہ لکھ لے گو تمہیں ہے انشاءاللہ بنا لیو دو سو گرام دھنیا دو سو گرام سوم دو سو گرام ارجون کے چھال اور دو سو گرام علسی کے بین اور ایک دو سو گرام زیرا ایک دو سو گرام اجوان اور ایک پچاس ایک سو گرام کلونجی ایک سو گرام میتھی اور ایک پانچ گرام کالا نمک اور ایک دو سو گرام تل اور ایک گرام ہنگ لے گو پورا پوڈر بنانا اسے بھنکو پوڈر بنا لینا اور ایک دس گرام چکلا ایک دس گرام لونگ ایک دس گرام علاچی ایک دس گرام کالی میتھی ڈال کو اس میں پوڈر بنا لیو پوڑر بنا لے کو میں صبح کو چاہ پیتی نا چاہ کے پتے پتے بجے یہ دالو چکر کے بجے گوڑ دالو ڈال کو بنا کو روس پیو صبح دو پہر شام ایک سے تین ٹیم پیو دو ٹیم پیو اس میں گاسٹک نہیں آتا ایسیٹی کی بیماری نہیں آتی اور موٹا پا بڑھتا نہیں جسم میں چربی جمتی نہیں چربی پکل جاتی اور شگر بیپی کی بیماری نہیں آتی ہارٹ اٹاک کی بیماری نہیں آتی اور اس میں گاسٹر بل غلیز کولشتر بڑھتا نہیں گاسٹر بلاتا نہیں ایسے سارے بیماریاں سے بج جاتی مہینے کو ایک بار بنا لیو مہینے کو ایک بار بنا لیو انشاءاللہ اور دوسری ایک دوا بولتا ہوں وہ بنا لیو گھر کی دوا ایک پو گرام لسن کا رس نگال لیو ایک پو کے جی ایک اڑی سو گرام اڑی سو گرام لسن کا رس ایک تھوڑا چھلکو دال کو ایک تھوڑا پانی دال کو کپڑے میں نیتھار کو نکال لیو اور ایک اڑی سو گرام پیاس کرس ایک اڑی سو گرام نیمبو کرس ایک اڑی سو گرام اترک کرس اور ایک اڑی سو گرام شیف کا سرکہ دکار میں ملتا ہے ہیپل وڑنی کلکو دے دیں لے کو سوپ ملا کو اس میں ایک دس گرام پان کالے پان دس گرام کلکتہ ہے اور ایک دس گرام لونگ دس گرام چکلہ دس گرام علاچی دس گرام کلونجی دس گرام میٹھی دس گرام کالے مرچی دس گرام جو ہے کالی مرچی دا کو اچھا پکانا اچھا پکا کو آدھا بنانا آدھا بنے تک پکانا پانی دالنا نہیں آدھا بنے تک پکا کو تھنڈا کرلے کو آدھا کے جی شہاد دالنا پیور شہاد کمپنی کی نہیں جنگل کی شہاد پیور شہاد ایک آدھا کے جی دال کو کانس کی باتل میں رکھ لیو رکھ لے کو روز ایک ایک سمچا صبح کو چھوٹا چمچا ٹی سپون اور شام کو ایک ٹی سپون گرم پانی کے ساتھ لیتے رہے تو لقوہ مارنے کی بیماری آتی نہیں زندگی میں ٹھیک ہے تو اب کہاں کہاں ہاں لقوہ مارنے کی بیماری آ رہی ہے لقوہ مارنے کی بیماری آتی نہیں ایک ہاٹ اٹک آتا نہیں دوسرا جسم میں خون گاڑا گھٹنی ہوتا پتلا پانی رہتا اور ہمیشہ صحت اچھی رہتے مہینے میں ایک بار بنا لیو ایک ڈکاشن ایک پورٹر یہ تمہارے گھر کے دو دوائیاں اور بنا لے کہ انشاءاللہ ہمیشہ استعمال کرتے رہو کون سے بیماریاں بھی آتے نہیں اور تمہارے گھر آنے کے آجو باجو ایک بھاجی ملتی ہے اسے پنر نوا کھتی اسے ٹھیکری کی بھاجی بھول دی وہ روز کھاؤ اس کے بھاجو دودھی بھول کھتی ہے وہ دودھی پنر نوا دو بھی ملا لے کو سالن بنا کو کھاؤ دال میں دالو کتلی دالو کتلی پکاؤ چار بناو اور اس کا سوپ بناو تو تمہارے دال کو زیرہ آجوان سوم دال کو سوپ بنا کو گھر میں سوپ کو پیلاو انر نوا کے مانے چھے نئی زندگی بلکو ایک آدمی نئی کھانے کے چیزیں کھا کو نئی پینے کے چیزیں پی کو موت کے خریب پہنچ گئے کٹنی لیور ہارٹ سوپ کمزور ہو گئے ٹھکری کی بھاجی کھاتا رہا روز اور اس کا ڈکاشن سوپ بنا کو پیتا رہا تاہا تھا بن جاتا انشاءاللہ دیکھو اٹھارہ سال پہلے سو سال کا بڑھا ہو گا تھا ہمیں اس وقت میں مانتا نہیں تھا جڑ بھوٹیاں کو ہماری ماں کرتے تھے میں مانتا نہیں تھا اس کے حال سے پورے بیمر آنگے تھے ہارٹ کٹنیاں لیور سوپ کڑا بھو گا تھا آٹھ دن کا ٹیم جیا تھا ڈاکٹر مرنے کی آر سے اٹھارہ سال پہلے اب دیکھو اٹھارہ سال کے بعد اسیو پہ پانچ سال میں پھر جوان اٹھارہ سال ہوا ہاسپٹ لانگ کو تللاغ دیکھو وہیسا تمہیں بھی دیا ہاسپٹ لانگ کو تللاغ بھاس مدرین میں کیا بولیا اسے فالو کر لیو اور جو بھی تمہیں فائدہ اٹھاتی وہ دوسروں کو بھی سکھاؤ تمہیں جو بھی معلومات کر لیتی وہ دوسروں کو سکھاؤ اب یہ کیا شرٹ رکھ لے کو بار بار سنو بار بار سکھو اور انشاءاللہ نو بجے دس بجے گیارہ بجے ہر دن آتا ہے سبوگ سکھنے سکھانے کا پروگرام اور شام کو مجھے بات کرنا تو سات بجے سے نو بجے تک تین تین لازیاں کا ٹیم رہتا ہے ریکارڈنگ کے ساتھ مجھے بات کرو کون سے جڑ بوٹیاں کھائے تو بھی مریاں نہیں آتے کئیسا کھانا کیا کھانا کیا پینا بلکو دے دوں ریکارڈنگ کر لیو اور معلومات کر لینے کر رہا تو نائن ڈبل ای آئیٹ زیرو تیری فور فائی ڈبل دری زیرو اسے معلومات کر لیو اور بجے ملنے کر رہا تو یک تاریخ سے پندرہ تاریخ تک کرنا ٹک شیموگا اشوک نگر سوین کرا چھانا لے ریا بس وڑنا کے دکان کے سامنے کون کر کو نام لکھا کو آنا اور جو بھی آتی وٹلا میں کھانا نہیں ناشٹا کھانا وٹلا میں نہیں کھانا ناشٹا کھانا سب تیار ہدا ہے تمہا یا کھا لے کو سکھ لے کو جانا ہاں یہاں زبردستی سے دیتے نہیں خونہ کو تو دیتے نہیں نہیں تو سکھا کو بھیجتے ہاں نہیں اور یہ گیارہ سو روپائے کو پان بھٹلا اور ایک سو روپائے تبرگیازم یہ بچان کو یہ خطرہ دودھ پینے کے بچان کو بھی خطرہ ڈالے تو چوبیس گھنٹے باہر کے ویرس نہیں پگڑتے اندر کا انفیشن ختم ہاتا ہے یہ دودھ پینے کے بچان سے پگڑ کو دس سال کے بچان تک یہ خطرہ ڈالنا بڑے آدمیات دو خطرے ڈال لینا ڈال لیتے انشاءاللہ اندر کا انفیشن چلے آتا ہے باہر کے بیماریں پگڑتے نہیں اس کے ایک سو روپے بارہ سو روپے یہ ہزار قنا پاک ہونے کے گولیاں ایک سو روپے تیرہ سو روپے میں آپ کی بیماری پوری ختم اور یاد رکھو یہ بیمار لوگ بھی پی سکتیں اچھے لوگ بھی پی سکتیں اچھے لوگاں پیتے رہے تو بیماریاں پکڑتے نہیں یہ اچھے لوگاں بھی دال لے سکتیں انشاءاللہ تو انشاءاللہ شمگا سے مگا لو اور اسے شیئر کرو اسے کتا شیئر کرتے ہیں اللہ کے فضل مہرتے ہیں علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے دیں تو انشاءاللہ سلام